دوستو یوں تو اس دنیا میں جنگ کا سلسلہ ہزاروں سال سے ہی چلا آ رہا ہے لیکن الگ الگ دور میں جنگ کے لیے الگ الگ اتھیاروں کا استعمال کیا گیا جیسا کہ شروعاتی دور میں لوگ کلاری اور پتھروں کا استعمال جنگ میں کرتے تھے جو بعد میں تیر اور تلوار سے کیا جانے لگا اور پھر ایک فوج دوسری فوج سے بہتر ہونے کے لیے الگ الگ طرح کے اتھیار بنانے لگی اور اسی طرح آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے ایک چیز ایجاد ہوئی جسے بندوق کا نام دیا گیا جس نے جنگ لڑنے کے طریقے کو ہی بدل دیا اور اس ٹیم لاک اینڈ فائر ٹائپ کے بندوق استعمال کیے جاتے تھے لیکن آگے چل کے بندوقوں کی دنیا میں بھی کافی سارے بدلہ ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ بندوقوں کی ٹیکنالوجی میں بھی بہتری آنے لگی اور جب ہم آج بندوقوں کی بات کری رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بات کرتے ہیں فوجیوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ اتھیار کی یعنی ایک کے فورٹی سیون کی جو کہ جنگ کے میدان میں دشمنوں کے چھکے چھوڑانے کے لیے کافی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیوز سبسکرائب کریں مارخور ٹی وی کو اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو ایک کے فورٹی سیون گن کو بنانے کے پیچھے بڑی دلچسپ کہانی ہے اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 78 سال پہلے سے جب 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران مکائل کلاشنی کوف نام کے فوجی کو کندے پر گولی لگ گئی مکائل کلاشنی کوف ریشین فوج میں گن ڈیزائنر کا کام کرتے تھے گولی لگنے کے بعد اسے اسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا اسی دوران کچھ سپائیوں نے مکائل کلاشنی کوف سے دشمن کے اتھیاروں کے سامنے اپنی فوج کے اتھیاروں کے کمزور ہونے کی بات کی ان پرابلمز کو دیکھتی ہوئے مکائل نے ایک بہترین اتھیار بنانے کا ارادہ کیا اور اسپٹل سے نکلتے ہی مکائل نے اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا مکائل نے 1942 میں سب مشین گن اور 1943 میں لائٹ مشین گن پر کام کیا 1944 میں انہوں نے گیس سے اپریٹ ہونے والی گن بنائی پر وہ گن آٹومیٹک نہیں تھی اور اس ریفل کو چلانے کے لیے ہر دفعہ اسے لاک کرنا پڑتا تھا لائزہ 1946 میں مکائل نے ایک آٹومیٹک اتھیار ایجاد کیا جسے پوری دنیا میں بہت ہی سراہا گیا اور اس اتھیار کا نام انہوں نے رکھا ایک اے فورٹی سکس مگر اے فورٹی سکس کے دیزائن میں کچھ ہی عرصے بعد مسئلے آنا سٹارٹ ہو گئے لائزہ مکائل نے پورا ایک سال گن کے ڈیزائن پر کام کرنا سٹارٹ کیا اور نومر 1947 میں کافی سارے بدلوں کے بعد وہ ایک نئی بندوق کے ساتھ سامنے آئے جس میں ایک چاکو کے ساتھ بیرل کے اوپر ایک لمی گیس پسٹن بھی فٹ کی گئی اور اس ریفل کا نام تھا اے کے فورٹی سیون بندوق کا ڈیزائن بہت ہی سمپل تھا اور اسے استعمال کرنا بہت ہی سان اس بندوق کو 1947 میں رشین فوج کو ٹرائل کے لیے بیج دیا گیا اور آرمی نے بھی اسے ہر کنڈیشن میں استعمال کرنے کے لیے سب سے بہترین اتھیار بتایا یوں رشین فوج وہ پہلی فوج تھی جس نے ایک کے فورٹی سیون کو اپنی ملٹری کے اتھیاروں میں شامل کیا اور پھر 1949 سے آج تک یہ ریفل رشین آرمی سے لے کے ایک سو چھ ملکوں کی فوج کے استعمال میں ہے اور دوستو اے کے فورٹی سیون کے نام میں اے کا مطلب آٹومیٹک اور کے اس کے ڈیزائنر کلاشنی کوف کے نام پر رکھا گیا اور سنتالیس کا مطلب یہ ریفل انیس سو سنتالیس میں بنائی گئی اور دوستو اے کے فورٹی سیون کے ڈیزائنر میکائل کلاشنی کوف نے اپنی سجاز سے ایک روپیہ بھی نہیں کمایا کیونکہ وہ اس ریفل کو اپنے تمام ساتھیوں کی قربانی کا بدلہ کہتے تھے جو جنگ عظیم دو میں زندگی کی بازی ہار گئے تھے اور دوستو اے کے فورٹی سیون کے بانی میکائل کلاشنی کوف کی چورانوے سال کی عمر میں کچھ ہی سال پہلے دوہزار تیرہ میں رشیہ میں ہی وفات ہوئی امید ہے آپ کو اے کے فورٹی سیون ریفل کے یہ عقائق بہت پسند آئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حصلہ افضائی کر دیں ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ